قرآن پاک کی تلاوت کرنے کی سعادت جسے ملے اور خوششلحانی بھی ہو تو کیا بات ہے لہنے دعوتی مشہور تھا اور ہمارے ہاں بھی بڑے خوبصورت خوبصورت ایسے قاری ہیں جو کہ جب قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں تو وہ ایک ایک لفظ دل میں اترتا ہے یہاں یہ بات ایک سپرائز مجھے پہلے جب میں پاکستان میں تھا تب بھی مجھے پتا چلا کیوں کہ ایک اور جگہ پہ جب ہم ملے جلال نے تو وہاں بڑی خوبصورت تلاوت کی تو مجھے ابھی دوبارہ سے ریمائنڈ کرائے گیا کہ جلال جو ہے وہ بہت اچھی تلاوت کرتے ہیں تو میں نے کہا کہ ہاں مجھے یاد دلانی کی ضرورت کیا ہے میں تو سن چکا ہوں اور واقعی اتنی خوبصورت ان کی ماشاءاللہ آواز ہے کہ جب آپ سنیں گے تو آپ کے دل میں وہ قرآن پاک کا ایک لفظ جو ہے وہ ترتا ہوا محسوس ہوگا جلال قرآن پاک کی تلاوت ہو جائے رمضان اچھا آپ کو پتا ہے نا کہ ہم رمضان کے مہینے میں بلکہ رمضان کے مہینے میں تو سب سے زیادہ یعنی لیلت القدر کی رات یعنی سب سے زیادہ خصوصیات کی حامل ہے اور ثواب بھی اس کا سب سے زیادہ ہے تو میں لیلت القدر کے حوالے سے سورت القدر کی تلاوت کرنا پسند کروں گا جزرک اللہ بسم اللہ الرحمنہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناه في لیلت القدر وما ادراک ما لیلت القدر لیلت القدر خیر من ألف شہر تلزل الملائکة والروح فيها من كل امر سلام هي حتى مدلع الفجر صدق الله العظیم حقیم الفاتحہ جلال کیا خواہش ہے ایسی کہ آپ آپ کو لگے کہ یہ تک آپ کی پوری نہیں ہوئی زندگی میں بہت ساری خواہشیں ہوتی ہیں انسان کے ساتھ ساتھی وہ رہتی ہیں انسان ایک ایسا دل رکھتا ہے کہ وہ ہر وقت کسی نہ کسی چیز کی طلب میں ہوتا ہے اللہ جب اس کو کسی چیز سے نوازتا ہے تو پھر اس کی خواہشات بڑھ جاتی ہیں پھر وہ کچھ اور طلب کرتا ہے پھر وہ مل جاتا ہے تو پھر اس سے آگے تو یہ خواہشوں کا جو سلسلہ ہے یہ کبھی ختم نہیں ہوتا ایسی کونسی خواہش ہے کہ آپ کو لگے کہ ابھی تک وہ آپ کی پوری نہیں ہوئی سب سے پہلے میں اپنے آپ کو بہت لکی انسان سمجھتا ہوں اور اسی لئے اللہ تعالیٰ کا ہر وقت شکر ادا کرتا ہوں کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے مجھے اچھی سہت سے نوازا ہے اور اللہ تعالیٰ نے مجھے پیدا کیا بغیر کسی معذوری کے اور اس کے بعد جو سب سے اہم چیز ہے وہ ہے اکل جو اللہ نے دی ہے اللہ تعالیٰ نے جو اکل دی ہے یہی واحد چیز ہے جو انسانوں کو جانوروں سے مختلف کرتی ہے لیکن ان سب چیزوں سے زیادہ ایک اور اہم بات ہے اور وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں پر اپنی خاص رحمت کی ہے اپنے نبی کو بیج کر اور ہم سب کو اس کا امتی بنایا ہے جو کہ بہت بڑی بات ہے اور یقیناً یہ چیز ہم سب کے لئے باعث شرف ہے اور اللہ کا ایک اور بہت بڑا احسان ہے کہ میرے والدین حیات ہیں اور اس کے علاوہ میری فیملی میمبرز میرے بہن بھائی میری بیٹی میری بیوی یہ سب لوگ میرے اردگر جتنے بھی لوگ ہیں یہ سب اللہ کی رحمت ہے اور میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ میں اپنی ازدواجی زندگی میں بہت خوش اور مطمئن ہوں اور یقین کریں اگر آپ کو اپنا لائف پارٹنر اچھا مل جائے تو زندگی اور اچھی ہو جاتی ہے اور ہاں آخرت کی تیاری میں بھی لائف پارٹنر کا رول سب سے بڑا ہوتا ہے یہ یہ سب اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہیں ہمارے اوپر اور ان چیزوں کا جتنا بھی شکر ادا کریں وہ کم ہے کیونکہ ہم اس لائک نہیں ہیں جتنا اللہ تعالیٰ نے ہمیں نوازہ ہے اور اب آپ یہ بھی دیکھ لیں کہ یہ بھی ایک نعمت یہ کہ میں ایک پاکستانی بھائی کے ساتھ بیٹھ کر یہاں پروگرام کر رہا ہوں اور اپنی زندگی کی باتیں شیئر کر رہا ہوں اور آپ مجھ سے سوال پوچھ رہے ہیں یعنی اللہ تعالیٰ نے ہر چیز ادا کی ہے ہمیں اور یقین کریں ہمیں بے پناہ شکر ادا کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ کا ان ساری نعمتوں کے لئے اور جب بھی میں یہ سب سوچتا ہوں تو تو میں اللہ تعالیٰ سے صرف ایک ہی خواہش کا اظہار کرتا ہوں اور وہ میری سب سے بڑی خواہش ہے اور بے شک ایک نہ ایک دن ہم سب کو مرنا ہے تو اسی حوالے سے میں سوچتا ہوں مطلب کہ میں اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنا جسم قربان کرتا ہوں اور وہ ایسے کہ میری خواہش ہے کہ مجھے شہادت نصیب ہو بس ایک یہی خواہش ہے میری کہ شہادت کی موت ملے مجھے تو اسی وجہ سے میں جب بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں تو میں بس یہی مانگتا ہوں کہ اللہ مجھے شہادت کی موت نصیب کرے اور دیکھیں اس دعا کے پیچھے ایک وجہ بھی ہے میرے پاس اور وہ وجہ یہ ہے کہ جو شہید کی روح ہے وہ جب اللہ تعالیٰ کے پاس جاتی ہے تو اس کی ایک الگ ہی بات ہوتی ہے تو جیسا میں نے پہلے کہا کہ بات صرف اتنی سی ہے کہ مرنا تو ہم سب کو ہے نا ایک نہ ایک دن تو کیوں نہ ہم شہید ہو کر مریں اور شہادت کا رتبہ پائیں لیکن یہ نصیب والوں کو ملتی ہے اور میری خواہش ہے کہ میں بھی شہید ہو جاؤں بس یہ بہت بڑی بات ہے واقعی زندگی میں اگر ہم اپنی بلیسنگز کو کاؤنٹ کرنا شروع کریں اور اپنی نعمتوں کا شمار کرنا شروع کریں تو ہمارا سر سجدے سے نہ اٹھے اللہ نے ہمیں اتنا کچھ نوازہ ہے عزت محبت پیار پھر بیٹی جیسی نعمت جس کے پاس ہو اس کو اور کیا چاہیئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی بیٹی حضرت فاطمہ علیہ السلام اور کہتے ہیں کہ بیٹی کی آمد سے جنت کے دروازے کھلتے چلے جاتے ہیں تو کیا بات ہے کہ بیٹی جب گھر میں آتی ہے تو رحمت اور برکتوں کے دروازے کھلتے چلے جاتے ہیں اور اس کے بعد یہ کہ آپ کا فیملی اسٹرکچر اور سب سے بڑی جو مجھے لگتا ہے کہ خنات اور سکون قلب اتمنان قلب اور شکر کی نعمت اللہ کا جو بھی آپ اللہ آپ کو جس بھی حالت میں رکھے اگر آپ کو شکر کی نعمت سے اس نے نوازا ہے تو آپ یقین کریں کہ پھر زندگی جتنی خوبصورت ہے اس کی کوئی مثال نہیں ہے اس کا کوئی موازنہ نہیں ہے حج کیا آپ نے حج کی سعادت حاصل ہو اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ہے کہ پانچ سال پہلے میں رمضان کے مہینے میں عمرے کے لیے گیا اور پھر اسی کے چھ مہینے بعد میں دوبارہ عمرے کے لیے گیا تو یعنی ابھی تک میں دو دفعہ عمرہ کر چکا ہوں اور پھر اس کے بعد میں نے اپنے وائف کے ساتھ نیت کی حج پہ جانے کی لیکن کرونا وائرس آ گیا پھر کیا کرتے تو یعنی ابھی تک دو عمرے ہی کی ہیں بس لیکن انشاءاللہ جلد یہ حج کی سعادت نصیب ہوگی میرا خیال میں ہم نے ساتھ چلنا چاہیے انشاءاللہ انشاءاللہ ایک ساتھ جائیں انشاءاللہ بلکل اور بڑی اس سے اچھی اور کیا بات ہوگی جلد جلد کرونا سے ہماری جان چھوٹے اور پھر اس کے بعد ہم سب مسلمان دوبارہ انشاءاللہ حج بیت اللہ کریں اور بیت اللہ کی زیارت کریں جلال ہمارے ہاں تو پاکستان میں ایک چیز ہے جس وہ کہتے ہیں پکوڑا جس کی میں نے ابھی یہاں ذکر کیا کہ وہ ایک ایسا ایلیمنٹ ہے ایک لال چربت اور ایک پکوڑے جس کے بغیر رمضان کا تصور مشکل ہے جب ہم دسترخوان کی بات کرتے ہیں اور افطار کی بات کرتے ہیں تو ہمارے ذہن میں آتے ہیں جی پکوڑے اب ہر ریجن ٹو ریجن افطار کا جو کلچر ہے کہیں کچھ ہوگا ہمارے سب کانٹیننٹ میں یہ کچھ ایسی روایتی چیزیں ہیں جو ہمارے افطار کو افطار بناتی ہیں میں پوچھوں گا یہاں ایسی کیا چیز ہے جس کے بغیر افطار انکمپلیٹ ہے دراصل ٹرکی کا فوڈ کلچر بھی بہت زبردست ہے اور یہاں کی جو فیمس ڈیش ہے رمضان کی وہ پیڑے ہیں یہ ایک تندور میں سپیشل تل لگا کر جیسے پاکستان میں نان تیار کیا جاتا ہے تل لگا کر لیکن یہ صرف رمضان میں آویلیبل ہوتا ہے یہ پورا سال نہیں ملتا اور سپیشلی میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ ہر ملک کا ایک اپنا فوڈ کلچر ہوتا ہے اور وہ ہی اس ملک کی اپنی ایک ایڈنٹیٹی بن جاتا ہے اور جیسے میں نے بتایا کہ ہمارے ہاں رمضان میں سپیشلی پیڈے بنایا جاتے ہیں اور جب تندور سے گرم گرم نکلتے ہیں تو اسے کھانے کا مزہ ہی الگ ہوتا ہے اور میں نے آپ کے سامنے ابھی نام لیا ہے تو مجھے بھوک لگنا شروع ہو گئی ہے کیونکہ یہ ہوتے ہی اتنے مزہدار ہیں اور اسی طرح ایک انڈے کے ساتھ بھی بنایا جاتا ہے اس کو اور اس کا بھی اپنا مزہ ہوتا ہے اور میں تو ویسے ہی کھانے کا بہت چوک ہی ہوں اور ہاں اگر میرا کبھی پاکستان آنا ہوا نا تو آپ نے جو بھی ڈش ابھی بتا ہی تھی جس کا نام لیا تھا میں وہ ضرور کھاؤں گا آپ کے ساتھ ابھی سے بتا رہا ہوں میں آپ کو اور ہاں بریانی کھانے کا بہت چوک ہے مجھے پاکستان آ کر کیونکہ میں نے بہت سنائے بریانی کھانے اور آپ وہ کھا کے جائیں گے اور اس کے بعد اگر دس دن کھا لیا آپ نے تو چار کلو تفزن آپ کا بڑھا ہی بڑھا ساری فٹنیس گئی ایک طرف کیونکہ اچھا ایک تو ڈی فرائد ہوتے ہیں ہمارے کھانے بہت زیادہ پھر میں مسالہ زیادہ ہوتا ہے لیکن یہ جو تیل کا لیکن اس وقت ہم سب بھول جاتے ہیں اور وہ ایک حقا ہوتا ہے نا کہ افتار سے پہلے کہ ہم نے کھانا ہی کھانا ہے کھانا ہی کھانا ہی کھانا ہی کھانا ہے وہ بھی الحمدللہ کوئی اتنی ڈی فرائد ہوتی ہے کہ بس آپ اتنا سا کھالے ہیں تو آپ مطلب چار دن کے لیے تو آپ کا فیول باڈی میں تیار ہے لیکن ہم پھر اگلی سیری پہ کھا رہے ہوتے ہیں تو وزن بڑھتا ہی بڑھتا ہے جلال پاکستان کیسا لگا سچ سچ بتانا آپ نے اسلام بات دیکھا کراچی دیکھا لاہور دیکھا سچ کو تو لوگ تو اچھے ہیں مطلب لوگ تو آپ سے بہت پیار کرتے ہیں لوگوں کو یہ بتائیں کہ پاکستان دیکھنے میں کیسا ہے جن لوگوں نے پاکستان نہیں دیکھا ترکی میں اور آپ اپنے فینس کو اپنی نظر سے بتائیں کہ پاکستان کی کیا خاص بات آپ کو لگی اسلام بات کیسا لگا میرا شہر کیسا لگا پاکستان جانتا ہوں جانتے ہیں حقیقت یہ ہے کہ اپنے سامنے ایک دنیا کا نقشہ رکھیں لیفٹ سائیڈ پر ٹرکی ہے اور رائٹ سائیڈ پر پاکستان ہے اور بیچ میں چار پانچ ملک ہیں تو ایک زنجیر لیں اور اسے ترکی سے پھینکیں پاکستان اور اس پھر زنجیر سے کھینچیں پاکستان کو ترکی میں تاکہ دونوں ملک ایک ساتھ مل جائیں میں تو سیریسلی ایسے ہی چاہتا ہوں کیونکہ دونوں ملک ایک دوسرے کے اتنے قریب ہیں کلچرلی ریلیجیسلی اور ہر طرح سے اور ہم لوگ آپس میں کتنا ملتے جھلتے رہتے ہیں ہمارا اتنا پرانا تعلق ہے ہماری اتنی آپس میں انڈرسٹینڈنگ ہے جیسے کہ وہاں پر بابر غوری تھے اور غازی اور اسی طرح پرانے جتنے بزرگ تھے سارے رہے ہیں وہاں پر یہ سب ایک ساتھ رہے ہیں الحمدللہ اور اسی طرح ہمارے کلچر کے ساتھ ساتھ بہت ساری اور چیزیں ایسی ہیں جو کہ سیملر ہیں ہم لوگ کی جیسے کہ لینگویج میں بہت سارے سیملر ورڈز ہیں ہمارے جیسے کہ خانم ہے اسی طرح اور ورڈز ہیں اور یہی تو برادر ہڈ ہوتا ہے اور اسی طرح ترکی میں جب بھی کوئی مشکل آئی ہے تو پاکستان نے آگے بڑھ کر مدد کی ہے ہم لوگ کی ہمیشہ اور دوسری طرف پاکستان میں جب کوئی پریشانی ہوتی ہے تو ہماری بھی یہی خواہش ہوتی ہے کہ ہم بھی بھرپور مدد کریں اپنے پاکستانی بھائیوں کی اور بڑھ چڑھ کر ساتھ دیں ان کا اور جب آپ پاکستان جاتے ہیں تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے پیار دیکھ کر لوگوں کا اور اسی طرح جب آپ ترکی میں آتے ہیں تو آپ کو پاکستانی ہونے پر جو پیار ملتا ہے یہاں پر اسی سے پتا چل جاتا ہے کہ ہم آپ اس میں کتنے قریب ہیں شاہ فیصل موسک ہے اسلام آباد میں کراچی بھی بہت خوبصور ہے وہ بھی ویہدہ دلو کے جو ایک ٹرکش آرکیٹیکٹ تھے لیکن میں خود آرکیٹیکٹ ہوں اور میرا آرکیٹیکچر سے تعلق ہے تو مجھے پتا ہے کہ میرے فادر جو تھے اس کے سیویل انجینئر تھے اس پر دیپیوٹ ہوئے تھے تو وہ میرے پاپا نے بنوائی ہے تو وہ بتاتے تھے کہ ٹرکش آرکیٹیکٹ ہیں اور یہ جو ایک میٹرو جو چل رہی ہوتی ہے یہ بھی جو میٹرو کا نظام ہے یہ بھی ٹرکی کو دیکھ کے ہم لوگ نے ایڈیپٹ کیا تو بہت ساری چیزیں آپ کو ایسی نظر آئیں گی اور مجھے اسمبول آکے بھی اسی لیے اچھا لگتا ہے اس کی ہواوں میں کچھ اسلامباد جیسی خوشبو ہے تو بڑی اپنایت کا احساس ہوتا ہے اور یقیناً یہ جو گرافیکل باؤنڈریز ہوتی ہیں یہ تو اپنی جگہ لیکن دلوں کے رشتے قریب ہونا سب زیادہ امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے اور میرا خیال ہے کہ پاکستان اور ترکی کے دلوں کے رشتے جو ہیں وہ اتنے مضبوط ہیں کہ میں جب بھی پاکستان سے کہیں بھی میں نے بہار ٹرول کیا جتنی عزت اور جتنا پیار مجھے ترکی میں ملتا ہے اتنا دنیا میں کہیں نہیں ملتا اور اسی طرح مجھے لگتا ہے کہ ترکی کے لوگ جب بھی پاکستان آتے ہیں تو ان کو بھی بلکل ایسا ہی احساس ہوتا ہوگا جیسے وہ اپنی گھر میں آئے ہیں اور اپنی بہن بھائیوں سے آکے مل رہے ہیں جلال پاکستان کی بات ہو رہی ہے تو پاکستان کے لیے کوئی قومی نغمہ مجھے ہم مل کے گاتے ہیں دل دل پاکستان وہ ہو جائے شور شور وائی نوٹ چلیں تو پھر ہو جائے پاکستان سے دور پاکستان کی یاد ایسی زمین اور آسمان ایسی زمین اور آسمان ان کے سوا جانا کہا ان کے سوا جانے کہا بڑھتی رہے یہ روشنی بڑھتی رہے یہ روشنی چلتا رہے یہ کار وہاں دل دل پاکستان جان جان پاکستان دل دل پاکستان جان جان ترکیے ترکیے اپکا ہو گیا یہ گانا ہم دونوں کو جلال ڈینکیو سو مچ فور کمنگ بہت بہت شکریہ کہ آپ آئے بہت شکریہ آپ سے اتنی ساری باتیں کرنے کے لیے جب شو ختم ہو جائے گا اس کے بعد بھی میں اور جلال گھنٹوں باتیں کرتے رہیں گے اس لیے کہ جلال میرا بہت ہی پیارا دوست ہے اور میں انسار کرتا ہوں کہ یہ پاکستان آئے اور یہ بھی انسار کرتا ہوں کہ میں کب ترکی میں ہوں گا یہ سلسلہ ہمارا بران رحمت کا چلتا رہے گا اسی طرح ہم آپ کو اور مہمانوں سے بھی ملواتے رہیں گے ترکی سے آپ کو اور بہت ساری خوبصورت خوبصورت چیزیں دکھاتے رہیں گے آپ دیکھتے رہی ہے بران رحمت جلال بہت بہت شکریہ ایک دفعہ پھر بہت بہت شکریہ آپ کے ہاں تشریف لانے کا ہم انشاءاللہ دوبارہ ملیں گے پاکستان میں بھی ملیں گے اور ترکی میں بھی ملیں گے آپ دیکھتے رہی ہے بران رحمت آج انٹرٹینمنٹ اور آج نیوز پر ہم چلتے ہیں چھوٹی سی بریک کی طرف